بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری ہے چودری پرویز علیہ صاحب کا انٹرویو میرا خیال ہے اس انٹرویو کے بعد کوئی ایک پرسنٹ بھی کسی کو شک نہیں رہنا چاہیے کہ اب کپتان صاحب کے لیے کالی رات ہے بلکل اندھیرہ ہے میں اس انٹرویو کے پہلے ذرا پوائنٹس پہ اس کے بعد میں اس پہ تبصرہ تجزیہ بھی کرتا ہوں پہلے میں ذرا ایم ایم پوائنٹس ہے کیونکہ چودری پرویز علیہ صاحب نے انٹرویو دیا ہے ایک نیجی ٹی وی کو اور وہاں ان نے کہا کہ جناب جو اتحادیوں کا ٹیلٹ ہے جو جھکاؤ ہے اتحادیوں کا تو وہ پوچھا انکر نے جی کتنے پرسنٹ ہے اپوزیشن کی طرف اسی پرسنٹ نوے پرسنٹ تو انہوں نے کہا جی نئی سو پرسنٹ اپوزیشن کی طرف ہے اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ ان سے یہ بھی پوچھا کہ زرداری صاحب کہتے ہیں کہ 172 ان کے پاس پورے ہیں تو انہوں نے کہا کہ انکر نے پوچھا کہ بھائی 172 پورے ہیں انہوں نے کہا جی بالکل پورے ہیں تو ساتھی چودری پرویز علیہ صاحب نے کہا کہ جی اس سے بھی کہیں زیادہ ہے انہوں نے کہا کتنے زیادہ ہیں کہتا ہے اس کی سوچ ہے عمران خان صاحب کی طرف ان کا اشارہ تھا کہتا ہے کہ اس کی سوچ ہے کہ پھر لگ پتا جائے گا کتنے زیادہ ہیں یہ وہ والی باتیں ہیں وہ صورتحال ہے اور ساتھ انہوں نے نراضی کا بھی اظہار کیا ساتھ انہوں نے ان کے رویے کا بھی اظہار کیا اور ساتھ رویہ جو ان کے ساتھ ناروا یا باقیوں کے ساتھ جو کس طریقے سے دیکھیں میں اس پر تفسرہ کرتا ہوں ساری چیزوں پر مختلف حوالوں سے چودی سابان کی ایک اپنی سیاست ہے لیکن جو یہاں سیاست جو ہوئی ہے نا ان رویوں کا انہوں نے بڑی اچھے سے وہ کیا اچھا کچھ چیزیں بینیت دا سرفیس جب بیٹوین دا لائنز دیکھنی ہوں گی چودری پروید علائی صاحب کا ایسے موقع پر انٹرویو اور جہاں پر آپ کچھ ذرائع بتا رہے ہیں کہ جی اس طریقے سے اچھا صافی صاحب اس سلسلے میں سلیم صافی صاحب ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں بڑی سب کے ساتھ اور انہیں بھی کہا ہے کہ جی چودری صاحبان کا بھی سب کچھ تیپ آ چکا ہے اور اس میں گارنٹی دی ہے زرداری صاحب نے اور مولانا صاحب نے ان کا تیپ پا چکا ہے شباز شریف صاحب کے ساتھ نون کے ساتھ اور اسی طریقے سے ایم کی ایم والوں کا تیپ پا چکا ہے زرداری صاحب کے ساتھ اور اس کی گارنٹی دی ہے شباز شریف صاحب نے اور مولانا صاحب نے تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ چودری صاحب نے بڑی باتیں کی ہیں چودری صاحب نے پشاور والے صاحب سے متعلق بھی انڈائریکٹ بات کی ہے اور بڑے ایک اس طرح کا تفسرہ کیا ہے ازراہ تفنن پشاور کی بات کی ان سے اینکر نے تو انہوں نے کہا یہ پشاور سے کوئی سپورٹ وغیرہ ان کو کوئی سپورٹ نہیں آ رہی اور کہا کہ آپ کو اچھا ایک طرح سے انہوں نے مانا بھی صحیح کہ جی ہاں ہمیں فون کال سوائیں تھی پشاور سے لیکن اب وہ بے اثر ہیں تو اب آپ دیکھ لیجئے پھر اینکر نے پوچھا کہ وہاں سے وہ چپلی کباب کا ذکر ہوا تو کہا کہ وہاں کا چرسی تھی کا بڑا مشہور ہے تو آپ کو چرسی تھی کیا نہیں آئے وہاں سے کہتا نہیں وہ پشاور سے چرسی تھی کہنا آتے آتے خراب ہو جاتے ہیں تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ کالز بھی وہاں سے اب بے اثر ہو چکی ہیں ٹھیک ہے اچھا ساتھ ہی انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ ان کو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ناتجربہ کاری ہے اور آپ انٹرویو دیکھ لیں میں نے اس انٹرویو کو دو مرتبہ دیکھا ہے اور اس انٹرویو میں انہوں نے بڑا واضح کہا ہے کہ کپتان صاحب کو کچھ آتا ہی نہیں ہے کپتان صاحب بلکل نہ اہل ہیں بلکل نہ لائک ہیں ان کو نہ تو ٹیم کی سیلیکشن کرنا آتی ہے نہ ٹیم کو چلانا آتا ہے اور نہ ہی اپنے کھلاڑی منتخب کرنے آتے ہیں اور وہ کرکٹ سے نکل آئیں کرکٹ اور چیز ہوتی ہے حکومت اور چیز ہوتی ہے یہ باتیں ان ساری باتوں پر میں تفسرہ کرتا ہوں اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اصل میں ان کو پہلے جو انگلی پکڑ کے چلا ہے ان کو نیچے اتارتے تو تب ہے ان کو تو اس طریقے سے اور نیپیاں بدلتے رہے ہیں یہ بڑا اس طرح کا جملہ تھا اور انہوں نے کہا کہ اب نیپیاں بدلی جا رہی ہیں اب تک یا نہیں تو انہوں نے کہا نہیں اب نیپیاں مہنگی ہو گئی ہیں تو میرا خیال ہے اس انٹرویو کے بعد کوئی مجھے تو نہیں لگتا کوئی ایک پرسنٹ بھی گنجائش رہ گئی ہو کہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کل بھی میں نے ایک ویڈیو کی میں نے آپ رات کو بتایا کہ جناب اس طرح کی آفریں بھی دی جا رہی ہیں جناب آپ ایکسٹینشن ہم سے لے لو اور چھوڑ دیجئے ان صاحب کو یا ایکسٹینشن لینا ہے یا کسی کو ڈیپیوٹ کرنا ہے اپنی جگہ پر لگانا ہے جو بھی کرنا ہے پہلے تو بہت ساری بھڑکیں ماری جا رہی تھیں آپ بھی بھڑکیں کچھ لوگوں کی طرف سے ماری جا رہی ہیں چودری پرویز الہی ہوں یا چودری شجاعت صاحب ہوں آپ ان کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا اختلاف رائے ہے آپ کی اپنی رائے ہے آپ ان کو منافق کہلیں آپ ان کو بلیک میلر کہلیں آپ ان کو کچھ بھی کہلیں ٹھیک ہے آپ ان پہ میمز بنا لیں کچھ بھی کر لیں لیکن یہ ہے کہ سیاست میں ان کا تجربہ تو ہے انہوں نے اس پورے دور کے دوران اختلاف کیا ہے بیانات ان کے مخالف آتے رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن انہوں نے کسی کے لیے کوئی غلط زبان استعمال نہیں کی یہ ایک اچھی بات ہوتی ہے یہ ایک سیاستدان کے مطلب سیاستدان ایک راستے بند نہیں کرتا اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ نون لیگ ہو پیپس پارٹی ہو مولانا صاحب ہو چودری پرویز الہی ہو ایم کی ایم ہو چاہے وہ بلوچستان کی پارٹیاں ہو کوئی اور پارٹی ہو وہ سب کے سب اکٹھے مل کے چلنے کے لیے تیار ہیں آگے کی حکومت بھی کل احسن اقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ ہماری چیئے ٹو تھرڈ مجارٹی بھی آ جائے نا جو کہ پنجاب میں اصویب کرنے کا ان کا واضح امکان ہے اور امکان نہیں بلکہ یقین ہے جتنے بھی سروے کرائے گئے وہ صاف ظاہر کر رہے ہیں کہتے ہیں ان کی ٹو تھرڈ مجارٹی بھی اگر ہماری آ جائے نا پھر بھی ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ 99.9% لوگ سارے ایک ساتھ چلنے کو تیار ہیں سوائے خان صاحب کے اور نہ ہی کوئی خان صاحب کو ساتھ چلانے کے لیے تیار ہے خان صاحب یہ نہیں ہے کہ خان صاحب خود ڈوب رہے ہوں خان صاحب اپنے ساتھ ہر اس بندے کو لے ڈوبے ہیں جو بندہ ان کے ساتھ کھڑا ہے ایک پارٹی آئی تھی جو دوہزار تیرہ میں آن ورڈ ان کی دوہزار تیرہ میں کے پی میں حکومت آئی پھر دوہزار اٹھارہ میں فیڈل میں پنجاب میں کے پی میں ایون بلوچستان میں بھی کہہ سکتے ہیں وہاں آگئی خان صاحب کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ خان صاحب کا جو رویہ تھا اس کی وجہ سے خان صاحب نے اپنی پارٹی کو بھی ڈبویا اپنے آپ کو بھی ڈبویا اپنے اتحادیوں کو بھی ڈبویا اپنے ساتھ جتنے بھی ممبرہ یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کھڑے ہو کے اپوزیشن کو بھی ڈھمکیاں لگائیں آپ کھڑے ہو کے جناب جلسوں میں اتحادیوں کو بھی ڈھمکیاں لگائیں آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں ابھی بھی ڈھمکیاں آئیں ہیں کہ میں آپ کو نیب سے یہ کروا لوں گا وہ کروا لوں گا اور اب وہ ورحی صورتحال نہیں ہے اب آپ پلوں کے دیچے سے پانی گزر چکا ہے اب بہت ساری زمین سرک چکی ہے اور سرکتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے کوئی بھی نہیں سوالی پیدا نہیں ہوتا یہ آپ کا اپنا رویہ تھا جناب آپ نے اپنے آپ کو وہ حلاقو خان ثابت کیا اور کس کی بنیاد پہ کیا ظاہر ہے وہ صاحب بیٹھے ہوتے تھے اور وہ جناب آپ کو ٹویٹس تک ڈیلیٹ کروا کے دیتے تھے ایک ایک کال پر بات تو یہ ہے نا کہ کچھ لوگ تو سن رہے ہوں گے نا کچھ لوگوں نے تو اس طریقے سے کہ چودری پرویز علائی صاحب نے یہ انٹرویو دیا اور یہ پتہ نہیں کیا یہ وہ لوگ ہیں ٹائمنگ اتنی اہم ہے یہ وہ لوگ ہیں میں جب بات کیا کرتا تھا نا چاہے وہ ڈار صاحب ہوں ان سے آفدہ ریکرڈ بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں چاہے وہ نون لی کے اور بہت بڑے ذرائع ہوں ان سے بھی ہر بندہ چاہے وہ بھی پسپارٹی کے لوگ ہوں چاہے وہ مولانا صاحب کے لوگ ہوں ہر بندہ ایک یونینمسلی ان کی اپینین یہی متفکر آئے تھی کہ نکوی صاحب آپ دیکھئے گا کہ جس دن کنٹرول ٹاور نے اپنے آپ کو ملوث نہ کیا اور وہ سائیڈ پہ ہٹ گیا ہم یہ نہیں کہتے ہماری فیور کریں جس دن وہ ہٹ گیا اور وہ بساکیاں ختم ہو گئیں اس کے بعد وہ دن جو ہے نا گنے جا رہے ان کے گنے جا چکے ہوں گے اور وہ دن خاتمے کی طرف آئیں گے ڈسینڈنگ آرڈر کی طرف صورتحال ہوگی اور وہ بالکل یہی ہے جیسے اختر منگل صاحب نے یہ کہا کہ جی ہم تو گھنٹے گن رہے ہیں تو بات وہی ہے وہ صورتحال ہے جو لوگ جانتے ہیں پرویز علی صاحب کو اس سٹیج پہ ایسا انٹرویو دن میں مجھے نہیں لگتا کہ اس انٹرویو کے بعد بھی اگر خان صاحب دوبارہ ان کی طرف جاتے ہیں خان صاحب یہ تو ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف جائیں کہ آپ کو معلوم ہے جن کو وہ موجنا طور پر جانور کہہ چکے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پرویز علی صاحب نے بھی اس انٹرویو میں کہا ہے کہ جانور کے بعد ان کو آپ نے جانور کہہ دیا وہ کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں اور نیوٹرل کو آپ نے جانور کہہ دیا تو یہ بھی ایک بہت بڑا حسے کا اظہار کیا شیخ رشید صاحب پر بھی پھر انہوں نے بھی کہا کہ ان کے جو ارد گرد ہیں چھوہ انہوں نے بڑی وضع کی بات کی اور اس سے میں بھی سو فیصد اتفاق کرتا ہوں کہ کچھ لوگ جو کہتے ہوتے ہیں بھلے وہ کوئی بھی پرائم منسٹر ہوں وہ عمران خان صاحب ہوں وہ نواز شریف صاحب ہوں حضرداری صاحب ہوں وہ کہتے ہیں کہ اب ارد گرد جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ ان کو بڑا خراب کرتے ہیں اور مشیر اور یہ وہ اور اس طریقے کے لوگ جو اس میں تو کیا خود وہی والی بات ہے دودھ پیتے بچے ہوتے ہیں بھئی کوئی نہیں ہے وہی چیز کرتے ہیں لوگ بھاپ لیتے ہیں آج اگر شباز گل صاحب جیسے میں موزد کے ساتھ کہوں گا بیکار ترین آدمی اگر ان کا سب سے بڑا مشیر ہے یا سب سے بڑا معاملی خصوصی ہے یا سب سے قریب ہے تو وہ کیوں ہے وہ وہی احمد جواز صاحب علی بات ہے کہ شباز گل نے بھاپ لیا ہے کہ کپتان صاحب کیا چاہتے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا کہ میرے ارد گرد جو لوگ ہوں وہ بھاپ لیں کہ یہ سننا کیا چاہتے ہیں یہ دیکھنا کیا چاہتے ہیں تو پھر وہ اس کے بعد اگر کوئی بندہ میرے ساتھ میرے سامنے کسی کا شکوہ کر رہا ہے اور میں نے مزید انٹریسٹ اس میں شو کی میں نے مزید دلچسپی اس میں شو کی تو اس کو تو شہ ملے گی نہ ہو کہے گا جناب کہ یہ نکوی صاحب تو اس بات سے بڑا خوش ہوتے ہیں وہ اگلی دفعہ چار ان کی کسی میرے مخالف کی باتیں لے آئیں گے اور آٹھ اپنی طرف سے بنائیں گے مجھے اور بھی خوش کریں گے لیکن میں انہوں سے پہلے گلے پہ ہی اگر میں نے انہیں ڈسکریج کر دیا یا اپنے انٹریسٹ ہی شو نہ کی ان کو لگے گا کہ یاد ان کو اس طریقے کی باتوں سے کوئی سی قسم کا کوئی سرکار ہی نہیں ہے تو کپتان صاحب کے مزاج کو جو لوگ جان گئے ہیں نا انہوں نے ٹھیک کر کے کیش کی ہے پھر انہوں نے مزے کی ہیں اب شیخ رشید صاحب ہیں تو ان کا کیا ہے ان کو تو آپ کو پتا ہے نا ان کا کیا صورت ہے ان نے تو اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہوا ہے ان نے کہا کہ میں تو ریٹائر ہو جاؤں گا ان کو کسی قسم کا کیوں فیوچر نظر نہیں آتا اچھا اسی طریقے سے جناب شبازگل صاحب ہوں اور صاحب تو شزاہد اکبر صاحب تو ویسے چلے گئے تو اور بھی میں کتنوں کا نام لوں مطلب ایون فروغ نصیم کو دیکھ لیں ان کو پتا ہے بھائی کہ اگر یہ سیٹ اپ تھوڑا سا چلتا ہے تو کوئی دو چار دن اور ہم خواہ پی لیں گے اگر نہیں ہوتا تو ہم کپتان کو ایسی کوئی پوٹھی مشورے دیں اب فواد چودری صاحب انہوں نے نون کی طرف بھی کوشش کی پیپس پارٹی کی طرف بھی ان کی ابھی تک کوششیں جاری ہیں ناکامی ہو رہی ہیں کیونکہ وہ ذاتی حملے کی ہیں انہوں نے اور جنہوں نے ذاتی حملے نہیں کیے ندیم افضل چاند صاحب ان کی سیاست اب بھی باقی ہے وہ دوبارہ پاکستان پیپس پارٹی میں چلے گئے اسی طریقے سے نون میں بھی کچھ لوگ جنہوں نے جو بیٹھے رہے ہیں مثلا اب اگر کل میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ نون اگر بل فارض خسر و بختیار صاحب کو لے لیتی ہیں تو کبھی آپ نے دیکھا کہ خسر و بختیار نے کوئی اس طرح کا بڑا کوئی بیان دے دیا ہو یا بہت ہی ہو سکتا ہے کوئی اختلاف فرائے کر دی ہو یا اس طریقے سے تو بالکل ذاتیات کی حد تک آپ بلو دا بیلٹ اگر آپ جائیں تو یہ بات یہ ہوتی ہے کہ خان صاحب کی وجہ سے جو لوگ بلو دا بیلٹ گئے ہیں ان کو تو ان کے تو سیاست ختم آلڑی ختم تھی ان کو تو پتہ تھا ہمیں نہ وہاں کوئی لے رہا ہے نہ یہاں لے رہا ہے تو چودری پرویز الائی صاحب ہوں یا ایم کی ایم ہوں یا باقی لوگ ہوں اس ٹائمنگ پہ جو اس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں تو وہ کوئی میں آشرباد تو نہیں کہوں گا لیکن ان کو پتہ چل جب ان کو یہ بھی پتہ چلے کسی کو کہ بھائی کوئی نیوٹرل ہو گیا ہے اور اب وہ کہہ رہی تھی آپ کی اپنی مرضی ہے پھر اس کے بعد انہوں نے مرضی دیکھنی ہے اس کے بعد انہوں نے اپنے مفادات کی بات کرنی ہے اب اس وقت چودری پرویز الائی کو ان سے پوچھا گیا ہے نا کہ آپ کو اپوزیشن کی طرف سے وزیراعالہ بنانے کی پیشکاش ہوئی ان نے کہا جی بالکل ہوئی ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد اینکر نے پوچھا کہ جی بات یہ ہے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ نون لیک کے یہ بندے توڑے گا اور کہتا ہے نہیں جو کچھ تیہ ہو جائے گا اس سے میں ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھوں گا نہ کوئی میں نے بندہ توڑنا ہے نہ کچھ اصل میں مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ کل کو چاہتا ہے کرنے کی جی اسمبلیاں پہلے ہی وائنڈ اپ کرانی ہیں وہ کر سکتے ہیں دوسرے کے ساتھ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کو سب سے زیادہ اس وقت جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ جناب ہر بندے نے کوشش کی ہوئی ہے آگے کی الائنمنٹ آگے کے الائنس آگے کے الیکٹرال الائنس جو آگے کا الیکشن ہو رہا ہے وہ کس طریقے سے پنجاب میں ہم الیکٹرال الائنس کریں انتخابی اتحاد کریں اور خاص طور پر نون لیگ کے ساتھ کریں کچھ نکچ ہمارے ہتھے بھی آئے چلیں یہ دس سیٹیں نہ سائیں تو آٹھ سیٹیں سائیں یا دس سیٹیں ہو جائیں ہمارے پاس اس طریقے سے ہم وہ کریں کہ ہمارے مقابلے میں باقی تو ان کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی تو کیا صورتحال ہے اب جو یہ کہا جا رہا ہے فواہ چودی صاحب نے کہ دس لاکھ بندہ بیٹھا ہوگا بھلے وہ دس لاکھ نہیں اور لاکھ بھی بیٹھا ہو دس لاکھ بندہ بیٹھا ہوگا اور یہ بندے بیٹھ کے کون سمائی کا لال ہوگا کہ وہ پھر آئے اس مجمع سے گزرے عبران خان کے خلاف وارڈ ڈالے اور دوبارہ بھی اسی مجمع سے گزرے اب یہ کس قسم کے دھمکی ہے یہ تو دھمکی وہ ہے نا ڈبونے کے مترادف ہے نا یہ دھمکی آپ کہاں ہیں آپ کو پتھر کے زمانے میں ہیں آپ کو اس زمانے میں ہیں کہ جہاں پہ جنگل کا قانون تھا آپ کو اس زمانے میں ہیں کہ جہاں پر یہ کیا آپ کو یہاں کو ڈکٹیٹرشپ ہے یہاں تو ڈکٹیٹر بھی نہیں ٹھہر سکے اس طرح سے اس طرح سے تو ڈکٹیٹرز نے بھی باتیں نہیں کی کہ ادارے بھی ختم ہو گئے اور سب کوئی ختم ہو گیا اب تو مطلب یہ ہے نا کہ فاد چودی صاحب اپنے آپ کو بڑا جمہوری ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہیں یہ در جمہوریت کدھر گئی آپ دھمکیاں لگا رہے ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب آپ کے اپنے وزیر انہوں نے کہا اسی کوئی بات ہی نہیں ہے ہم تو دھرنا دینے آئی نہیں رہے یہاں تو اپنے غبطان کی وہ بات سنیں گے اور چلے جائیں گے اس طرح سے شیخ رشید صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ میں ذمہ دار ہوں وہاں ایف سی بھی ہوگی اور رینجر بھی ہوگا تو اب کیا کہنا چاہ رہے ہیں اب مولانا صاحب نے بہت ہی اچھا فیصلہ کیا ہے زیرک فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے کے بعد انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی بات یہ ہے کہ پچیس کو اب پچیس کو کافلیں آئیں گے ہمارے کیونکہ وہ ہمارے مہمان ہیں جو اوائی سی کی جو کانفرنس ہو رہی ہے وزرائے خارجہ کی تو ہمارے سب کے کامن مہمان ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ مہمانوں کی تظلیل ہو توہین ہو مہمانوں کا احترام ہم سب پر لازم ہیں اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ان کو وہاں سے اشارہ ہوا ہے جناب میں کہتا ہوں اگر ہوا بھی ہو نا تو یہ اچھی بات ہے پھر چین کے صدر جب آ رہے تھے اور دھرنا ہو رہا تھا پی ٹی آئی کا ایک سو چھبیس دن کا اس وقت بھی بڑی منتیں کی گئیں یہاں تک کہ چائنہ کے ایمبیسیڈر بھی ملے ان کی بات بھی نہیں مانی گئی تو کیا یہ فہم و فراست والی بات ہے اگر کوئی فہم و فراست کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کو تو اپریشیڈ کر لے اپریشیڈ کرنا چاہیے تو بھائی بات یہ ہے کہ اب اتحادی اگر اعلان کریں آج میں کل ناصر شاہ صاحب کا ایک ٹوئٹ دیکھ رہا تھا اور اس ٹوئٹ میں انہوں نے بڑی اہم بات کی پیپس پارٹی کے گو کہ انہوں نے نیچے وہ ہیش ٹیگ تو لگایا پاکستان ورسز آسٹریلیا یا پتہ نہیں آسٹریلیا ورسز پاکستان اس طرح کا میچ کا لیکن اوپر انہوں نے بڑا ایک معنی خیز جملہ لکھا اور انہوں نے کہا کہ آج یعنی کہ آج سولہ طریق کو ٹھیک ہے نا پانچ بجے تک شام پانچ بجے تک فیصلہ ہو جائے گا تو مطلب آپ دیکھیں کس فیصلے کی طرف انہوں نے واقعی وہ میچ والے فیصلے کی طرف اشارہ کیا ہے یا کوئی اور اشارہ کیا ہے یا پریس کانفرنس کی طرف کسی کی طرف اشارہ کیا ہے یا کیا صورتحال میرا خیال ہے آپ وہ چیزیں نا میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آپ چاہے آپ فرض کرو چاہے آپ بھلے سر کے بل چل کے جاؤ دنیا کی میں آپ کو ایک بڑی آپ اس کو سنسٹیو کہلیں آپ اس کو جسٹ کہلیں دنیا کی اسٹیبلشمنٹ کا اصول ہے دنیا اس پاکستان کی نہیں ٹھیک ہے نا دنیا کی اسٹیبلشمنٹ کا اصول ہے ان سے اگر کسی کی بگڑ جائے آپ بلکل تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں جو سٹوڈنٹس ہیں ہسٹری کے پلٹیکل سائنس کے وہ میری گواہی دیں گے ہاں اسٹیبلشمنٹ یا دنیا کی جنسیز یا جو بھی ہیں ان کے ساتھ ایک دو تین بات ہیں یا تو آپ ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں ان کے خلاف یا آپ ڈٹ کے لیٹ جاتے ہیں یا کم از کم آپ آپ اس وقت ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ جب ڈٹ کے کھڑے ہونے کی پوزیشن میں ہوں آپ ٹھیک ہے نا یا تو آپ تھرو آؤٹ ان کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہوں یا آپ تھرو آؤٹ لیٹے رہیں یا آپ اس وقت کم از کم کے جب آپ ڈٹ کے کھڑے ہونے کی پوزیشن میں ہوں خان صاحب نے یہ تینوں کام نہیں کیے ٹھیک ہے نا اب اس کے بعد رونا کہے گا اس کے بعد رونا پیٹنا اور یہ اس قسم کی چیزیں ہیں آپ پہلے جناب کسی کو دھمکی لگائیں اور پھر اس کے بعد وہ ٹائمنگ بڑی اہم ہوتی ہے ہارے چیز میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھیں نواز شریف صاحب نے بھی تو یہ کیا وہ کیا نواز شریف صاحب نے یہ نہیں کہا کہ آپ میرے ڈبے بھرو آپ ٹھپے لگاؤ میرے حق میں نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے آپ نیوٹرل ہو جائیں اب آپ نیوٹرل ہو جائیں چلو پہلے تو وہ کہہ رہے تھے پہلے تو اب بات یہ ہے پہلے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو جواب دینا پڑے گا لوگوں کو بہت خدشہ پیدا ہو گیا بھئیار یہ تو بڑی مسئبت ہو جائے گی اب اگر کل کو یہ آ جاتے ہیں تو پھر تو بڑی مسئلہ ہو جائے گا یہ تو پھر اسی طریقے سے کوئی مشرف صاحب والا حال نہ کر دیں آرٹیکل سکس نہ لگا دیں یہ تو زلالت ہوتی ہے صرف پیشیاں بھگتنے میں بھی زلالت ہوتی ہے یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا یہ تو بڑی گڑ بڑ ہو جائے گی پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کو بھی سمجھائے گی آپ اس طریقے سے یہ پھر ٹسل بنتی ہے یا جو بھی صورتحال ہوتی ہے اب کچھ نہ کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کا کوئی سیف ایکزٹ کسی کو دینا پڑے گا فیس سیونگ آپ اس کو سیف ایکزٹ کہہ لیں یا فیس سیونگ وہ کرنا پڑے گا صرف اس چارٹ پہ کہ کچھ وہ آگے آئیں کچھ یہ آگے آئیں ان سے یہ مطالبہ کر لیا جائے جو کہ آئینی اور قانونی مطالبہ ہے کہ آئندہ کسی قسم کی مداخلت نہ ہو آپ اپنے آئینی اور قانونی دارائکار میں رہیں کسی قسم کی الیکشن میں سیاست نہ ہمارے حق میں آپ ہوں نہ کسی اور کے حق میں ہوں آپ نیوٹرل ہو جائیں جب وہاں سے گارنٹی ملی کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں یہ گارنٹی ملی کیوں یہ انتابر توڑ حملوں کی وجہ سے ملی جو نواز شریف صاحب نے کیے یہ انتابر توڑ حملوں کی وجہ سے ہوئی جو مریم نواز صاحبہ نے کیے اور وہ ٹائمنگ اتنی اہم تھی وہ ٹائمنگ کو سمجھ رہے تھے وہ منجھے ہوئے سیاستدان تھے ان کو پتہ تھا کہ اب سٹرائک کرنا ہے اب ایک آدمی یہاں تک دلدل میں یا کیچڑ تک کیچڑ میں دھسا ہو اور پھر اس کے بعد دھمکیاں دے ان کو وہ صرف اتنا بھی کہہ دیں کہ اچھا ٹھیک کہ ہم ہٹ جاتے ہیں آپ صرف نکل کے دیکھاؤ یہاں سے اگر یہ اس طریقے سے اگر آپ کہیں تو وہ تو تب وہ ہے نا کہ جب آپ کا اپر ہینڈ ہو آپ تب اس کے بعد آپ یہاں تک دلدل میں دھسے اور پھر اس کے بعد یہ وہی والی بات ہے نا کہ اگر میں کسی کے ساتھ اس طریقے کی گڑھ بڑھ کروں اور جھگڑا کروں اور میں نے کسی کا کرز دینا ہو اور وہ مجھے اور کچھ بھی نے کہے وہ کہے یہی کرز میرا واپس کریں پاکستان کی صورتحال بھی یہی تھی آپ ادھر سے یورپی یونین کو دھمکی لگا رہے ہیں ادھر سے امریکہ کو لگا رہے ہیں ادھر سے پتن کس کو یہ وہ صورتحال کی جی میں اگلے الیکشن میں جا رہا ہوں آپ عوام بڑے باشعور ہو گئے ہیں وہ ان ساری چیزوں کو جانتے ہیں بھئے آپ نے کیا کیا ہے آپ تو خود مان گئے ہیں کہ میں حال اپیاز کی تو قیمت میں تو کنٹرول کرنے دیکھنے آئے نہیں تھا تو پھر آپ کس لیے آئے تھے آپ تقریریں کرنے آئے تھے تو بات یہ ہے میرے بھائی کہ وہ ٹائمنگ بڑی اہم تھی یہ ٹائمنگ بھی بڑی اہم ہے یہ اس طرح کا انٹرویو آ جانا اگر کوئی اور سمجھتا ہے سمجھتا رہے جو جاننے والے لوگ ہیں وہ قطع نہیں سمجھتے پرویج علائی صاحب نے میری اپنی اسیسمنٹ کے مطابق مجھے نہیں پتا کل کو یہاں پہ ہر گھنٹہ ہی صورتحال تبدیل ہو رہی لیکن اب تک کی صورتحال کے مطابق پرویج علائی صاحب نے کلوز کر دیا چپٹر انہوں نے کپتان صاحب کے لیے اندھیرہ اور کالی رات ڈیکلئر کر دی ہے اگر اب بھی کسی کی امیدیں ہیں تو وہ اکل کے اپنے کا علاج کروائے اور آنکھوں کا بھی علاج کروائے اگر اس کو نہیں دکھائی دیتا کانوں کا بھی علاج کرائے اگر اس کو نہیں سنائی دیتا کم از کم جو تجزیہ کار ہیں جو صحافی ہیں جو سیاسی ہیں جو غیر سیاسی ہیں ساری پکچر کلیر ہو گئی ہے پرویج علائی صاحب کے اس انٹرویو کے بعد پوری کی پوری پکچر کلیر ہو گئی ہے بہت سو کی امیدوں پر ایک میں کہتا ہوں عوث نہیں پڑنا بلکہ ستیہ ناس ہو گیا ہے اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے بعد ہاں یہ گنجائش ہے کہ مذاکرات کر لیے جائیں کہ جی ہمیں اس طرح سے سیف ایکزٹ دی جائے ہو سکتا ہے اس طرح کے مذاکرات ہوں پاسیبل جیسے خاجہ سعاد رفیق صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے انتقامی کاروائی کرنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے ہم ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں جو ایکانومی خراب ہوئی ہوئی ہے اس طرح سے ہو سکتا ہے اس پر مذاکرات ہونے کی کوئی گنجائش باقی ہو باقی مجھے نہیں لگتا اتنا آسانی سے یہ ساری چیزیں کو ریوارس ہوں گی اور ریوارس اب بہت مشکل ہے کیونکہ اگر ان کو بھی ملا سماجت جن کو یہ کر رہے ہیں اگر انہوں نے بھی ریوارس کرنے کی کوشش کی تو وہ بھی فاس گئے ہیں بہت بری طرح سے وہ بھی ریوارس نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہ خود اناؤنس کر چکے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں تو اب وہ نیوٹرل اگر ہو گئے ہیں تو ان کو انڈ تک نیوٹرلٹی برقرار رکھنا پڑے گی میں کتن نہیں کہوں گا آپ یقین کیجئے میرے یہ جملے لکھ کے رکھئے کہ جس دن واضح ہو گیا کہ فلان کوئی نواز شریف صاحب کے ساتھ یا زرداری صاحب کے ساتھ یا فلان کے ساتھ واضح ہو کہ کھل کے کھڑا ہو گیا ہے اور ان کو گرنے نہیں دیتا اور وہ تو خود تو بالکل اسی طرح سے نیپیاں بدلنے والا یا جناب کندے پہ اٹھانے والی بات اور یہ ساری بساکیوں والی بات میں تب بھی تنقید کر رہا ہوں گا اس وقت آپ پوزیشن کو کھیلنے دیں یہ کل کو پوزیشن بن رہی ہے ان کو بھی کھیلنے دیں اگر اس طرح سے ہو رہا ہے جو بھی سیاستدان ہے سیاستدانوں کو اپنے سفیر میں رہنا چاہیے ججز کو جوڈیشری کو اپنے حساب میں رہنا چاہیے آئینی جو ان کا رول ہے اور اسی طرح سے کنٹرول ٹاور کو اپنے حساب میں بیروکریسی کو اپنے حساب میں آئی بی سے بھی ریلیٹڈ ان سے قویسٹن ہوا تو پرویز علاج صاحب نے کہا ہے کہ آئی بی کن کو ان کو کیا کرے گی آئی بی ان کے لیے کیا کر لے گی اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے نا تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کیا آپ کسی کو روک سکتے ہیں اب تو مجھے لگتا ہے کہ اتحادی تو ویسے ہی ساتھ آئیں گے اور وہ آناؤنسمنٹ ہو سکتا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا مناسب وقت پہ آناؤنسمنٹ کریں گے یہ کل رات بھی آئی تینک کہ سلیم صافی صاحب کہہ رہے تھے شازیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں فاظت سین صاحب بھی بالکل بات ٹھیک ہے انہوں نے مناسب وقت پہ آناؤنسمنٹ کرنی ہے اور مناسب وقت کیا ہے اسمبلی کا اجراس تو آ جائے نا وہ مناسب وقت ہے ہو سکتا ہے وہ جیسے ناصر سین شاہ صاحب نے کہا ہے کہ آج پانچ بجے بھی ہو جائے اس پہ بھی جیبیٹ ہے نا آپ ان کو بھی سامنے لے آئیں جو آپ کے ساتھ ہیں پی ٹی آئی کے آپ ان کو بھی سامنے لے آئیں لیکن ہو سکتا ہے اس وقت بھی کریں تاکہ انہوں نے کہا بھی ہے کہ یہ جو آناؤنسمنٹ کا چکر ہے یہ بھی ہماری اپنی سٹریٹیجی ہے یہ پرویز علائی صاحب نے انٹرویو میں کہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کھیل ختم پرویز علائی صاحب کے اس انٹرویو کے بعد آپ تو مالشیہ پالشیہ بھی خود کہہ رہے ہیں جو ایف ایف ایل مالشیہ پالشیہ ہیں وہ بھی کھیل کو تقریباً ختم کہہ رہے ہیں اس انٹرویو کے بعد اس انٹرویو کی بڑی ویلیو ہے اس انٹرویو کو بہت ہی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب کچھ جو ایم کی ایم اے ساتھ انہوں نے کہا ایم کی ایم کا اور اپنا تقریباً سنٹ پرسنٹ انہیں انہیں کہا نائنٹی پرسنٹ لوگ جو باپ کے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں آن بورڈ ہیں اور ہم سب مل کے کریں گے یہ بلوچستان عوامی پارٹی ان کے چار ایم پی ایز نے وہاں سے استیفہ دے دیا ہے اپنا سوری حکومت کو چھوڑ دیا ہے خیبر پختون خواہ آسمبلی میں چار ایم پی ایز ان کے تین ان کے الیکٹ ہوئے تھے ایک ان کو وہ نشست ملی تھی مخصوص تو آپ سوچ رہے ہوں گے بھئی یہ بلوچستان عوامی پارٹی خیبر پختون خواہ میں کیسے آگئی یہ بھی بڑی دلچسپ تاریخ ہے اور یہ اس طرح سے ہوا تھا کہ وہ قبائلی علاقوں سے انہوں نے ازاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑا تھا تین لوگوں نے اور وہ تین لوگ منتخب ہو کے آئے تھے اب اس کے بعد انہ نے کہا جی کوئی اپنا گروپ بنا لیا جائے کوئی یہ کیا جائے ابتدا میں وہ نہیں ہو سکا تھا انہوں نے بلوچستان عوامی پارٹی جائن کی تھی انہوں نے بلوچستان عوامی پارٹی جائن کی بہت سارے لوگ میرے دوست حیران ہے کہ یہ خیبر پختون خواہ میں کل ہم نے سنا ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی نے حکومت کو چھوڑ دیا ہے تو انہوں نے بلوچستان عوامی پارٹی کو جائن کیا تھا اور تین لوگ وہ تھے ایک ان کو مخصوص نشست ملی تھی تو چار ہو گئے تھے ایم پی اے انہوں نے حکومت کے ساتھ تھے وہ اب کل انہوں نے حکومت سے علیدگی کا اعلان کیا ہے تو یہ کیا ہے یہ سب کچھ نوشتہ دیوار ہے اب اگر کوئی اس نوشتہ دیوار کو نہ پڑھ سکے تو دیوار اس کے اوپر آگی رہی تو پھر آئی تینک کہ اس کے بعد کیا ہوگا امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ